آن چھے روز کے بعد مجھے پیغام ملا کہ جسونت ایک وشن لے کر مجھے ملنے آ رہا ہے جسونت کو میں نے کبھی بھی بلایا نہیں تھا اس جیسے دلیر اور جان نصار ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کا لطف کچھ میں ہی جان سکتا تھا میری شدید خواہش تھی کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو موگا کی بس ٹرین پر میں اس کا منظر تھا میں مقررہ وقت سے قریباً آدھا گھنٹہ پہلے موگا پہنچ گیا تھا موگا سے میری بہت طلق یادیں وبستہ تھی لیکن فی الحال وہی ایک گوشہ آفیت ہمیں اس علاقے میں میسر تھا ورنہ تو ہر جگہ شکاری کتے ہمارے تاکم میں تھے اس مرتبہ جس حیثیت میں میں یہاں آیا تھا کسی کی مجال تھی کہ مجھ پہ شک گزر سکے کیونکہ اب میں ایک معزز بارتی ناغرک تھا وقت مقررہ سے صرف تین چار منٹ قبل میں مقررہ و مقام پر پہنچ گیا گیارہ بچ چکے تھے لیکن جس اونت کا نام انشان نظر نہیں آ رہا تھا میرے دل میں ترہ ترہ کی خدشات سر اٹھانے لگے تربیت کے مطابق جیسے ہی تیہ شدہ وقت ملاقات پورا ہوا میں نے فوراں اس جگہ سے پرے ہٹ جانے کا رادہ کر لیا اس طرح میں کسی محفوظ گوشے میں کھڑا ہو کر مزید کچھ منٹ تک حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا ابھی اپنی جگہ سے گھما ہی تھا جب اچانک کسی کے ہاتھ کا دباؤ مجھے اپنے کندے پر محسوس ہوا اس کے ساتھ تھی کسی کیا خالص انگریزی لہجے میں فکرہ سنائی دیا ہائے پرکاش میں یک لخت گھومہ اور دوسرے ہی لمحے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لے کر نوار سے ہائے جسونت کا نعرہ لگا کر لپٹ گیا اس مرتبہ جسونت کا حلیہ دیکھ کر مجھے بھی اس کے جسونت ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے دھاری وال سوٹنگ کا بہترین سوٹ زیب ترن رکھا تھا چہرے پر سنہرے فریم کی گہرے ششوں والی اینک اور سر کے بالوں کا رنگ سیاہ کے بجائے ہلکا سنہری راجبوتوں کے مخصوص انداز میں گنی اور بل کھاتی مونچے دھاری کا نامنشان بھی دکھائی نہیں پڑتا تھا انگلی میں پہنے سونے کی باریاں گوٹی اور اسی مناصب سے ہاتھ پر بندی قیمتی گڑی اس کے کسی ریاست کے ولی عہد ہونے کا علام کر رہی تھی اس کا یہ روپ میرے لیے حرام کن نہیں چنکا دینے والا تھا میرے پچھلے تمام اندازے جو اس کے متعلق میں نے لگائے تھے غلط ثابت ہو چکے تھے اس سے پہلے میں اس سے ایک انپڑ اور محض سمگلن ما جسوس ہی جان سکا تھا کیونکہ اس نے پچھلا میرے زیرے کمان کیا تھا لیکن اب اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ تو کوئی بہت ہی آلہ پائے کی چیز ہے کم از کم مجھ سے خاصا سینئر ایجنٹ بڑی بیت کلفی سے اس نے میرا حال دریافت کیا اور ہم دونوں اپنی دانست میں موگا کے سب سے بہترین ہوتل کی طرف روانہ ہو گئے شیرمان جی میرا شب نام جسونت نہیں ٹھاکر رگبیب سنگھ ہے جسونت تو عزیزو اکارم مجھے پیار سے کہتے ہیں آپ چونکہ میرے بچپن کے دوست ہیں بکا نیر میں ہم اکٹھے ہی میٹرک تک پڑے تھے اس کے بعد میں تو یورپ چلا گیا جبکہ آپ انڈیا میں ہی دھکے کھاتے رہے یہ لگ بات ہے کہ آپ بھی اعلیٰ ترلیم یافتہ اور اپنا کاروبار رکھتے ہیں اس نے ہوتل میں بیٹھتے ہی اپنا طرف کروا دیا میں ٹکر ٹکر اس کے موں کی طرف دیکھے جا رہا تھا ونڈرفول میرے موں سے بے اختیار توصیف میں نکلا مجھ سے کچھ کہا اس نے چائے پیالی میں ڈیلتے ہوئے پوچھا اب تو مہاراج میری توقع سے بھی زیادہ بڑے جاسوس نکلے جواب میں وہ صرف مسکرار کر رہ گیا تھاکر رغبیر سنگھ نے مجھے مشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا تیسے روز اس کی ڈیلی میں موجود گرل فرینڈ کے پتا جو ونگ کمانڈر تھے اور ایک اہم نویت کی کانفرنس میں شرکت کرنے والے تھے اس کانفرنس سے مطلق پیسنوں کے انہوں نے نوٹس تیار کرنے تھے یہ نوٹس ٹھیکر کے خیال کے مطابق چونکہ پچھلے ہفتے سے وہ ونگ کمانڈر اس کی زیرہ نگرانی تھا اور ٹھیکر کی اس کے گھر میں آمد رفت بھی تھی اس کے بریف کیس میں ہوں گے ہم نے ان کی نکل تیار کرنی تھی وہ بھی اسنی ہشیاری کے ساتھ کہ دشمن کوئی اس کی حرکت کا علم نہ ہونے پائے دوسری صورت میں دشمن ہشیار ہو جاتا اور اپنی تمام منصوبے تبدیل کر دیتا خواہ اس کے لیے اسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑتا میں چونکہ دستاویزات کی فوٹو کاپی کا ماہر تھا اس کے علاوہ ٹھاکر رغبیر سنگھ کو جو حقیقتاً مجھ سے اعلیٰ درجی کا ایجنٹ تھا میری صلاحتوں پر اعتماد تھا اور بقول اس کے پچھلا مشن تو صرف ٹرائل مشن تھا جس میں اس نے مجھے پرکنا تھا کیونکہ میں اس کے میار پر پورا اتر چکا ہوں اس لئے اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہوں دو جسوس جب مل کر کام کرتے ہیں تو اصل میں وہ اپنی زندگی کے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ ایک آدمی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی تین سو سمجھ کر قدم اٹھائے گا گلتی بھی ہوئی تو اس کا خامیزہ اسے اکیلے ہی بغتنا پڑے گا لیکن دونوں کے اکٹھے کام کرنے میں صورتحال ذرا نازل قسم کی ہو جاتی ہے ایک ایجنٹ کی معمولی سی گلتی دوسرے کو بھی اس کے ساتھ ہی لے ڈوبے گی گو کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا بغیر اکٹھے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا اس کے باوجود دونوں جسوس اپنے ذاتی تحفظ کے لیے اور اپنی ٹریننگ کے مطابق بھی اس بات کے پابند ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے سیف ہاؤس اور اپنے مطلق کسی بھی باسیہ گار نہیں کرتے جو ایک کی گرفتاری کی صورت میں دوسرے کے لیے پرشانی کا باعث بن سکے حتیٰ کہ انہیں ایک دوسرے کو اپنا اصلی نام بتانے کی جادت نہیں ہوتی دورانے تربیت ہی جسوس کا مزاج کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لاکھ محبت کرنے کے باوجود سوائے اپنے ضرورت کے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے اگر تھاکر مجھے اپنی گرفرنڈ کے گھر کاننامہ کرنے لے جا رہا تھا تو اس لیے کہ اس کے بعد اسے پردہ سکریم سے ہٹ جانا تھا ویسے بھی اس نے اپنا تعرف ونگ کمانڈر کی بیٹی سے ایک سلانی آدمی کا روب میں کروایا تھا اس کا کوئی خاص چکانہ نہیں تھا آج یہاں کل وہاں اگر ونگ کمانڈر کی اس پتری اس کی دوس بنی تھی تو صرف اس کی دولت اور خاندانی وجہت کی وجہ سے کیونکہ آلہ سوسائٹی کی بارتی محلاؤں کو ایسے پرنس کی تلاش رہتی ہے جن کی میت میں کسی کلم میں بیٹھ کر وہ اپنی ہجولیوں میں نہ صرف روب گانڈ سکیں بلکہ انہیں جلا کر خاک بھی کر سکیں ظاہر ہے اس مقصد کے لیے اس کی فرنڈز کو رگبیر سنگھ سے زیادہ اہم شخصیت اور کون سے ملتے مہاراجہ بڑودہ تو اس کا دوست بننے سے رہا تھوڑی دیر بعد ہی ہم واپس لدیانہ جا رہے تھے جہاں سے ائر انڈیا کی ایک فوکرس فرنڈشپ جہاز میں بنگالے ائر ہوسٹسوں کی مہمانداری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم قریباً شام کے قریب ڈیلی ائرپورٹ پر لینڈ کر گئے اس سنام میں میرے جسم پر بھی ایک کمٹی سوٹ منتقل ہو چکا تھا تھاکر تو پائپ سے جی بلہارہ آتا جبکہ مجھے ایک بادل ناک واسطہ کمٹی سگار کا سہارا لینا پڑا ایک ہی سگار نے چاروں طبق روشن کر دیئے تھے میں نے تھاکر سے مازد کرنا چاہی تو اس نے صرف اتنا کہہ کر میری تسلیق کر دی شریمان آپ کسی گردوارے میں بجن کھتا نہیں سننے جا رہے ڈیلی میں بطور ایک اہم شخصیت کیام فرمانے جا رہے ہیں ڈیلی کے ایک فائسٹار ہوتل میں پہلے ہی ایک شاندار ڈبل بیٹ روم تھاکر رگبیر سنگھ کے نام پر بک ہو چکا تھا جیسے ہم ائر انڈیا کے رامدہ بس سے اتر کر لاؤنج میں داخل ہوئے ایک پتلون بردار شریمتی جی تیزی سے ہماری طرف بڑھیں ہائی تھاکر ہاو آئیو وہ تمام احتیاطیں بلائے تاک رکھ کر تھاکر سے بغل گیر ہو گئی تھاکر نے جواب میں فائن کہتے ہوئے اسے بھی کچھ زیادہ ہی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا مائی فرینڈ مسٹر پرکاش تہوترا اس نے پرکٹی کے الگ ہوتے ہی اس سے میرا تعرف کروایا مینہ چکروتی ونگ کمانڈر کی سپوٹری نے گرم جوشی سے مجھ سے مسافہ کرتے ہوئے اپنے ماتے پر گریبالوں کی لٹکو جھٹکہ دے کر الگ کیا اس جھٹکے نے جہاں اس کے تمام ازا کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہاں میں بھی دہل کر رہ گیا تھا کمین ڈارلنگ اس ان ٹھاکر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گسیٹا ہمارے بریف کیس ایک باوردی شوفر نے اٹھا لیے تھے مینہ چکروتی نے ہماری رہنمائی پارکنگ ایریا میں کھڑی ایک قیمتی مرسیڈیز کار کی طرف کی موضب شوفر نے ہمارے بریف کیس ڈگگی میں رکھے اور بڑے احترام سے کار کے دروازے کھول کر ہمیں اندر بٹھایا پھاگر اور میسس چکروتی تو پیچھے ہی بیٹھے تھے میں دل پر پتھر رکھ کر اگلی سیپ پر بیٹھ گیا کار فراتے بھرتی ونگ کمانڈر کے شاندار بھنگلے کی طرف جا رہی تھی ناجانے تھاکر نے ان کو کس چکر میں پھنسا رکھا تھا اس گھر کا تو ایک ایک فرد اس پر مر مٹا جا رہا تھا کیا نوکر اور کیا مالک تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اس کی وجہ بھی سمجھ آ گئی کیونکہ جیسے ہی مینہ چکروتی تھاکر اور میرے لیے چائے کا انتظام کرنے باہر گئی ان کے نوکروں کی آمد شروع ہو گئی تھاکر کو ہر آنے والا جکر پر نام کرتا اور جواب میں دس بیس روپے وصول کر کے اسے دعائیں دیتا چلا جاتا یہ حضرت خاصے منجے ہوئے کھلاری دکھائی دیتے تھے انہوں نے تو مجھے بھی مات کر دیا تھا انکل سے ملنے کی تھاکر کو شدید خواہش تھی جو ابھی تک میٹنگ سے واپس نہیں آئے تھے اس لیے اس نے ہوتل جاتے ہوئے بھی مینا چکرورتی سے بار بار درخواست کی تھی کہ وہ انکل سے آتے ہی انہیں مطلع کر دے جب اس نے تھاکر کو پاپا کے آنے تک ٹھہرنے کو کہا تو اس نے معذر کر دی کیونکہ ہوتل میں بہت سے لوگ اس کے منتظر تھے تھوڑی دیر بعد ہی شوفر ہوتل چھوڑنے جا رہا تھا تھاکر اور میس چکرورتی نے ایک دوسرے کو خاصی گرم جوشی سے رخصت کیا تھا ہوتل والے بھی تھاکر کے پہلے ہی منتظر تھے جیسے ہی ہماری گاڑی ہوتل کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی خادموں کی ایک فور زفر موج ہمبر ٹوٹ پڑی قریب سے بھی پاؤں چوک کر تھاکر جی کو پرنام کرتے اور اپنی جیبے بڑھتے تھے کمرے تک ایک خوبصورت ویٹرس نے ہماری رہنمائی کی کوئی خدمت جناب جاتے جاتے اس نے اپنے سارے خطوط نمائی کرتے ہوئے تھاکر سے تریافت کیا نو تھاکر نے تھینکیو کہنا بھی گواران نہ کیا مستر پرکاش آپ سگار نوش فرما لیں اس کے جاتے ہی تھاکر نے میری توجہ اس طرف مبزول کروائی واقعہ اب تک میں نے بمشکل آدھا سگار پیا تھا میں نے تو کر دیا لیکن جس ونگ کمانڈر کے ہاں آپ دینر اور کوکٹیل پارٹی اڑانے جا رہے ہیں انٹیلیجنس اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں مافی کی گنجائش تو شاید نہیں ہوتی اچھا یار اب شرمین دانہ کرو میں نے سگار بادرک ناخواستہ سلگا لیا ہمیں کسی سگار نوش کی طرح کش لے رہا تھا تھاکر جی کا پائپ اس اسنا میں سلگتا ہی رہا تھا ابھی بم مشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی ایلو انکل دوسری طرف سے آواز پنچانتے ہی تھاکر نے نعرہ لگایا اور مجھے بھی آنکھ ماری کیوں نہیں کیوں نہیں دراصل کچھ معاملات نے پٹانے تھے اس لیے اس نے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد جواب دیا اوکے ہم آ رہے ہیں تھاکر نے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک شان بے نیازی سے فون کریڈل پر رکھ دیا اب وہ ریسیکشن سے مخاطب تھا ٹیکسی کا بندبست کرو چند منٹ کے بعد ہی ایک بابردی بیرے نے ہمارے بریف کیس اٹھائے اور ہمیں ٹیکسی تک پنچا دیا ڈرائنگ روم میں ہمارا استقبال مسٹر چکرورتی اور اس کے پپا اور ماما نے کیا مسٹر پرکاش تو تہوترا این مسٹر چکرورتی مائی انکل تھاکر اکبیر سنگھ نے ہمیں دونوں کا تعرف کروایا تھوڑی دیر تک گف شپ لگتی رہی اس حسنا میں تھاکر اور میری نظریں بے چینی سے اس بریف کیس کا جائزہ لیتی رہی تھی جو ایک میز پر بڑے سلیکے سے رکھا ہوا تھا مسٹر چکرورتی کو کلب جانا تھا وہ رخصت ہوئیں تو ونگ کمانڈر صاحب کو بھی ضروری کام یاد آ گیا کیونکہ وہ بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے ساکر نے اس دران میں مجھے ٹائگرٹ کی نشان دہی کر دی تھی جو کچھ تھا اسی بریف کیس میں تھا یہ ٹھیک ہے مجھے طالے کھولنے کی خصوصی تربیت حاصل تھی لیکن کسی بریف کیس کو کھولنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا خدا کا شکر گزرا کہ بریف کیس بھارتی تھا اور نمبر سسٹم کے بجائے لاغ سسٹم اس میں نظب تھا ونگ کمانڈر صاحب کی واپسی کسی بھی وقت متوقع تھی کیونکہ تھاکر کے عزاز میں وہ خصوصی کاؤکٹیل بناتے تھے اور دونوں ڈینر اکٹھے ہی کرتے تھے آج تو تھاکر کا یار گار میں بھی اس کے ساتھ تھا اس لیے خوشی دوچند ہو گئی تھی میرے خیال میں وہ انتظامات کا جادہ لینے ہی گئے تھے جبکہ حقیقی مقصد یہ تھا کہ تھاکر اور ان کی صاحبزادی کو فرسن میں اثر آسکے سگار نے میرے گلے کا ستیناس کر دیا تھا مجھے اپنا مشن آسان اور مزید سگار نوشی مشکل دکھائی دے رہی تھی ونگ کمانڈر کے جاتے ہی تھاکر نے میرے کندے کو چھوک کر مقصود سشارہ کیا اور خود بس چکرورتی کا ہاتھ تھام کر بڑے مستانہ انداز میں اپنے پہلوں میں لیے باہر نکل گیا میں نے اس سے پہلے ہی ٹھیٹ کلاسیکل میوزک سے لطنفندوز ہونا شروع کر دیا تھا جو تھاکر کی کمزوری تھی اس لیے وہ اپنی ڈارلنگ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا اس کے باہر نکلتے ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا ڈرائنگ روم کو دو دروازے آتے تھے ایک تو پہلی لوگ تھا دوسرا میں نے کر دیا تمام پردوں اور کھڑیوں کو میں نے چند سیکنڈ میں ہی پھرتی سے جائدہ لے لیا اگلے ہی لمحے میرا کام شروع ہو چکا تھا میری تمام حسیات سمٹ کر میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی قریباً ایک منٹ کے بعد اپنی بے کابو درکنوں کے ساتھ میں نے بریف کیس کھول لیا ایک فائل جس پر ٹاپ سیکرٹ کے بڑے بڑے حروف ٹائپ تھے میرے سامنے تھی دوسرے ہی لمحے میرا نندہ سا کیمرہ حرکت میں آ گیا میرے دل کی دھڑکنیں ضرور بے کابو تھی لیکن میرے کام کی تربیت اور تنظیم میں کوئی فرق نہ آیا تھا جب گریباً پانچ منٹ کے بعد میں نے فراغت پائی تو بریف کیس کی ہر چیز جنگ کی تو اپنی جگہ مجود تھی دنیا کا ماہر ترین فنگر پرنٹ ایکسپرٹ بھی میری اولیوں کے نشان وہاں نہیں پا سکتا تھا کام مکمل ہوتے ہی میں نے دروازے کا لوگ کھول دیا ابھی با مشکل سکھ کا لمبا سانس مکمل ہوا ہی تھا کہ تھاکر اور اس کی محبوبہ اندر آ گئی اس نے اندر آتے ہی ہسپیٹوک کا ٹیپ کا سوچ آف کر دیا یا کبھی ان کو چھوٹی بھی دے دیا کرو دفتر گر گاڑی ہر جگہ یہی تمہارے پیچھے لگے رہتے ہیں اس نے اکارام دا صوفے پر مینا چکرورتی سمیت ڈیر ہوتے ہوئے کہا ایک ہی شوق پالا ہے جیون میں اور وہ بھی آپ کو پسند نہیں واری قسمت میں نے بھی سرد آ بھری ابھی تک میں نارمل نہیں ہوا تھا خوشی کے مارے واقعی میرے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے ہمارا پروگرام کچھ دوسرا تھا تھاکر نے رات کے پچھلے پہر کو اس کام کے لیے متخب کیا تھا اور بقاعدہ ایک سکیم ہم نے اس سسلے میں کافی بحث و تمیز کے بعد مرتب کی تھی جیسے ہی مینا ایک فون اٹین کرنے کے لیے اپنے بیڈروم میں گئی میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اسے اپنی کامیابی سے مطلع کیا ساکر نے پھٹی پھٹی اور حیرت زیادہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اس کے تو وہم و گمار میں یہ بات نہیں آسکتی تھی چند لمحے اس کے دل و دماغ میں کشم کش چاری رہی اس کی آنکھوں میں الجن کے واضح اثار دیکھے جا سکتے تھے پھر فرط محبت سے بے قابو ہو کر اسے اور تو کچھ نہ من پڑا اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہیں چوم لیا پر کاش تم واقعی ایک عظیم انسان ہو اس کی جذبات سے بری آواز سنائی تھی آپ سے زیادہ نہیں میں نے اندر آتی مسچکرورتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا ہم دونوں کہکہ مار کر ہنس دیئے کشی ہماری انگنگ سے پھوٹ رہی تھی مسچکرورتی حیرت سے ہمیں کہکہ لگاتی دیکھتی رہی